اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم مخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی الحمدللہ آج ہمارا نیا لیکچر ہے اور یہ لیکچر نمبر گیارہ ہے آج سے انشاءاللہ ہم جملے بنانے شروع کریں گے اور بس اب آپ تیار ہو جائیں آپ صرف جملوں کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ جیسے ہم نے ایک انٹ لگائی تھی ایک لفظ لکھا تھا پھر دو لفظ لکھیں گے پھر تین پھر چار اس طرح یہاں سے پورا یہاں تک ایک جملہ لکھاؤ گا اور انشاءاللہ آپ اسے سیکھیں گے اور سمجھیں گے چند نصیتیں چند آپ کو ٹپس کہہ لیجیے اسے کہ ایک تو آپ نے لیکچرز کو سکپ نہیں کرنا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو غور سے سنا کریں اور اس کو سکپ نہ کیا کریں بلکل کہیں بھی سکپ نہ کریں بیس منٹ پچیس منٹ آپ مجھے دے دیا کریں اس لیکچر کو دے دیا کریں یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے اس کو سکپ نہ کریں اور دوسرا اللہ سے دعا بہت زیادہ کریں اور تیسری چیز جو پرانی چیزیں ہم جو پڑھ چکے ہیں ان کو خود سے ریوائز کرتے رہی ہے کہ رہا کیجئے کوئی شارٹ نوٹس بنا لیجئے جیسے مسننہ اس طرح بنتا ہے جمعہ ایسے بنتا ہے حالت رفع نصب جرس کی یہ ہوتی ہے اس کو روزانہ دیکھیں کھول کر اور انشاءاللہ ہم لیکچر کو شروع کرتے ہیں میں آپ کے سامنے چند چیزیں پہلے میں آپ کے سامنے اس سمپل ایکزمپلز کر رہی ہے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج سے ہم کیا سٹیڈی کرنا شروع کریں گے دیکھیں میں چند حروف لکھتا ہوں جیسے خالدن خالدانی مشرکونا اب اگر آپ غور کریں ایک خالد ایک خالد خالدانی دو خالد اور مشرکونا بہت سارے مشرک جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فرد فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی جیسے ہم کہتے ہیں فردن فردن آؤ مطلب ایک ایک کر کے آؤ تو وہ جو فرد ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں کہ وہ ایک اکیلہ ہے اس وقت یہ تمام الفاظ مفرد ہیں یہ اکیلے ہیں ابھی تک ہم نے دس لیکچرز میں جو کچھ پڑا ہے وہ ایک ایک لفظ پڑا ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسرا کچھ نہیں جوڑا تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑے ہیں وہ تمام کیا ہیں اکیلے ایک ایک کر کے پڑے ہیں اسے مفرد کہتے ہیں ہم نے مفرد مفرد پڑے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام الفاظ کیا ہیں یہ ہیں مفرد اس کو مفرد کہہ دیا اچھا اب ایک مفرد کے ساتھ جب دوسرا مفرد آ کے جڑتا ہے یعنی ایک لفظ ہے تو ساتھ ایک اور لفظ جب جوڑیں گے یعنی خالد کے ساتھ کچھ اور جوڑے گا تو یہ اب بن جائے گا مرکب مرکب کمپاؤنڈ یعنی دو مفرد کا کمپاؤنڈ بن جائے گا کوئی بات سمجھ آئے گی اب خالد کے اب کیا ہے میں کہا خالد کچھ پتہ نہیں خالد کیا ہے لیکن پھر آگے ہمیں بات جب ہم سٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا اچھا خالد کیا ہے اب مرکب کو اگر ہم سمجھیں تو مرکب مزید چند چیزوں میں پھر آگے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے چند لکھتا ہوں یہ قلم نیا قلم خالد کا قلم خالد ڈاکٹر ہے اب اگر آپ ان چار جملوں پر غور کریں ان چار یہ سارے مرکب ہیں یعنی ایک نہیں ہے دو دو یہ الفاظ ہیں اگر آپ غور کریں تو کون سائن میں ایک ایسا ہے جو مکمل میننگ دے رہا ہے یہ قلم کوئی مکمل میننگ یہ قلم کا مطلب کیا ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں جب تک آگے بات نہیں چلے گی مجھے یہ قلم کی بات سمجھنی آئے گی میں کہا تو نیا قلم نیا قلم کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مجھے بات سمجھنی نیا قلم خالد کا قلم اب خالد کا قلم تو یہ تو پتہ چل گیا کہ قلم خالد کا ہے لیکن بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں لیکن اگر اس جملے پر غور کریں خالد ڈاکٹر ہے بات مکمل ہو گئی ایک کمپلیٹ بات ہو گئی مکمل ہو گئی ہمیں خالد ڈاکٹر ہے آپ نے پڑا خالد ڈاکٹر ہے آپ کو پڑتے ہی بات پوری کمپلیٹ سمجھ آگئی لیکن یہ تین ایسے کمپاؤنڈ ہیں کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ لکھنے والا یا بتانے والا کیا بتانا چاہ رہا ہے تو بس مرکب انہی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب ناکس جس میں ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کمپاؤنڈ ہے یہ یہ کہیں نہ کہیں یوز ہوں گے اس کو ہم بعد میں سٹڈی کریں گے اس کو ہم بعد میں سٹڈی کریں گے پہلے ہم اپنے یہ ٹاپک کمپلیٹ کریں گے اس کو کہتے ہیں مرکب تام تام سے مراد کمپلیٹ بات مکمل سمجھ آ جائے بات مکمل سمجھ آ جائے اسے کہتے ہیں ہم مرکب تام تام خالد ڈاکٹر ہے یہ ایک مرکب تام ہے اچھا مرکب تام کمپلیٹ مرکب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے آپ کہیں آج ساری تقسیم ہی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہم سیکھ رہے ہیں آپ نے بس یہ چیزیں پر کر لینی ہے اس میں سے آج ہم ایک سٹڈی اس کی شروع کر دیں گے مرکب تام دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بسیکلی مرکب تام ایک جملہ ہے یہ ایک جملہ ہے مرکب تام ایک کمپلیٹ جملہ ہے یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے اس کو مزید چیزیں چاہیے جملہ بننے کے لیے مرکب تام ایک مکمل جملہ ہے تو اس کو کہلیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ اب مرکب دو عصے میں تقسیم ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ بس یہاں سے آگے گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارا پہلی سٹیڈی جملہ اسمیہ پہ ہے جملہ فیلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے جملہ اسمیہ کو مکمل کر لیں گے اور احادیث اور آیات بغیر فیل کے جملہ اسمیہ میں مکمل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ مزید دس سے پندرہ لیکچرز کے بعد تقریب پندرہ سے بیس لیکچر میں رکھا ہے کہ جملہ اسمیہ پر لگیں گے آپ کو بہت ساری احادیث سمجھا جائیں گی میں انشاءاللہ آج سے کوشش شروع کر دوں گا کہ میں ایسی آیات اور ایسی احادیث کو کلیکٹ کرنا شروع کر دوں جو جملہ فیلیہ کے بغیر جملہ اسمیہ میں موجود ہوں اور پھر انشاءاللہ میں اس کی آپ کے ساتھ پریکٹس کروں گا آپ اس کو خود اس کا ترجمہ کریں گے خود اس کو سمجھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ اب جملہ اسمیہ کو ہم کیسے بناتے ہیں جی یہاں تک بات دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہم نے اب تک جتنے پڑے ہیں وہ مفرد اسمات ہے سو مفرد پلس مفرد یعنی ایک اسم اور دوسرا اسم مل کر مرقب بناتے ہیں جسے کمپاؤنڈ کہتے ہیں مرقب آگے دو ایسوں میں تقسیم ہوتا ہے مرقب ناکس یعنی انکمپلیٹ مرقب انکمپلیٹ کے اس کے اندر ابھی مزید چیزیں چاہیے ہمیں سمجھنے کے لیے مرقب تام ایک ایسا مرقب ہوتا ہے کہ بات پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور جملہ دو ایسوں میں تقسیم ہو رہا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ جس میں فیل موجود ہوگا وہ جملہ فیلیہ ہوگا اور جس میں اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا فیلحال اس کی دیفنیشن یہی ہے آگے دیکھیں گے مزید اس میں کوئی چینج آتا ہے تو وہ ہم اپنے ٹائم پر دیکھیں گے آج سے ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو شروع کرنے لگے ہیں جی جملہ اسمیہ بہت امپورٹنٹ سٹیڈی شروع ہوگئی ہے آج سے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی اردو جملے کو عربی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے میں آپ کی پریکٹس اردو ٹو ارابک اور ارابک ٹو اردو بہت دونوں کرواؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ دونوں طرح سے ترجمے میں آئیں میں نے ذاتی مشاہدہ کیا خود سے تجربہ کیا کہ اردو ٹو ارابک جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا سٹوڈنٹ کے لئے سو جملہ اسمیہ اسی کو ہم لے لیتے ہیں جو ہم نے خالد ڈاکٹر ہے اس جملے پر اگر آپ غور کریں تو بات خالد سے شروع ہو رہی ہے خالد کے بارے میں ایک معلومات دی گئی ہیں جملے کو دیکھیں آرام سے خالد کیا ہے ڈاکٹر ہے تو اس کا مطلب خالد کے بارے میں کوئی معلومات دی گئی ہیں اب یہ جملہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ترجمہ کرنے کے لئے دو حصوں میں کیسے ہوا خالد اور خالد کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اب آپ دیکھیں جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے ابتدا کس سے ہو رہی ہے اردو کا لفظہ نا ابتدا ابتدا جس چیز سے ہو رہی ہے وہ ہے خالد عربی میں جس چیز سے جملہ شروع ہو رہا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں مبتدا مبتدہ سے مراد اس سے بعد شروع ہو رہی ہے اور یہ اس کی معلومات ہیں کیا ہے یہ اس کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہے اس کو خبر کہتے ہیں اب خالد صاحب یہاں پہ مبتدہ ہیں جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہونا اس کے بارے میں ایک انفرمیشن ہے خبر ہے تو جملہ اسمیہ کے بنیادی دو اجزاء ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر یعنی ان دونوں کے بغیر جملہ اسمیہ بن نہیں سکتا اب ہم نے چار چیزیں پڑی تھی وہ چار چیزیں کیا تھی میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں ہم نے پڑا تھا جنس عدد وسط میں اے راب کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہوں اے راب یہ چار چیزیں ہم نے سٹڈی کی تھی اب یہ مبتدہ اور خبر کے بارے میں چاروں کے قواعد ہیں یہ پکے قواعد ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا میں اس کو یہاں سے سیپریٹ کر دیتا ہوں اے راب کے حساب سے مبتدہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا ہم نے رفع نصب جر پڑے ہیں اور خبر بھی رفع میں ہوگی خبر بھی رفع میں ہوگی یہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پہلی چیز اے راب کہ رفع میں اے راب مبتدہ رفع ہوگا اور خبر بھی رفع ہوگی جنس اور عدد جو ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جنس اور عدد جو مبتدہ کی جنس ہوگی خبر بھی اسی جنس کو فالو کرے گا جو مبتدہ کا عدد ہوگا خبر بھی اس عدد کو فالو کرے گا یہ ابھی جب پریکٹس ہوگی تو میں آپ کو بلکل یہ پریکٹیکل ہی دکھاؤں گا وسط وسط کے حساب سے مبتدہ ہوگا مورفع اور خبر ہوگی ہم خبر کو نکیرہ رکھیں گے اب یہ وہ سٹڈی ہے ہم نے کیوں اب تک یہ دس دن دس لیکچرز ہم نے سٹڈی کیے کہ ہم یہ چیزیں سیکھ پائیں اور پھر ان کو اپلائی کر پائیں اب جب آپ اپلائی کریں گے تو یہ پکی ہوں گی تو مبتدہ رفع جنس اور عدد جو بھی ہوگی اکارڈنگلی اور وسط ہوگی اس کے کیا مورفع اور خبر کی وسط ہوگی نکیرہ اور اعراب رہیں گے رفع اب یہ چار ہمارے پاس پوائنٹس موجود ہیں کہ ہمیں خالد اور ڈاکٹر کے بارے میں ان چار چیزوں کا خیال کرنا ہے اب ہم ہمیں چاہیے خالد کی عربی خالد کی عربی کیا ہوتی ہے خالدن اب ہم اس جملے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب خالد ہے مبتدہ حالت رکھنی ہے ہم نے رفع جنس ہے یہ مذکر نام ہے عدد ایک ہے اور وسط مورفع ہے اب اگر آپ وسط کے بارے میں آئیں تو میں نے آپ کو مورفع یہ چیزیں بتائی تھی اس کو میں نیچے انلسٹ کرتا ہوں ایک میں نے بتایا تھا اسمائے علم اسمائے علم اسمائے علم کیا ہوتے ہیں پروپر ناؤن جیسے خالد محمد صالح تارک عمر فاروق یہ تمام کیا ہیں یہ اسمائے علم ہے یہ پروپر ناؤن ہے تو یعنی یہ ایک صرف مورفع انہیں مورفع بنانا نہیں ہے پھر اس کے بعد اسمائے زمیر میں نے آپ کو بتایا تھے اسمائے زمائر اسمائے زمائر کیا ہیں ہی شی اٹ دے یہ وہ وہ سب ہم سب میں یہ اسمائے زمائر ہیں اور بھی جو چیزیں ہم نے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چھے یا ساتھ چیزیں مورفع کی ایک پیپر پر لکھ لینی ہے ہم کیا کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم جملے اسمائے علم سے بنائیں گے ان کو مورفع کی پوزیشن پر رکھ کر آئیے جی اس کی عربی بناتے ہیں خالد ڈاکٹر ہے خالد کی عربی ہوتی ہے خالدن خالدن ڈاکٹر کی اب یہ وکیبرری ہے ڈاکٹر کی عربی ہوتی ہے طبیبن اب میں اس کو طبیبن لکھ رہا ہوں طبیبن اب اس پر اگر ہم یہ اپلائی کریں کہ ہم نے کیا یہ چاروں چیزیں فالو کی ہیں اور یہ جو ہے ہے اس کی عربی میں کوئی ترانسلیشن نہیں ہے یہ ایک یہ جو سیٹ اپ ہے نا مبتدہ اور خبر کا یہ ہے کہ میننگ خود ہی ڈیویلپ کر دیتا ہے جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے یعنی یہ عربی جملہ لکھا ہوا ہے خالدن طبیبن تو یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے اس کا جو کمبینیشن نکلے کا جواب میں ہوگا خالد ڈاکٹر ہے ہم اپنی زبان کی وجہ سے لگائیں گے یہ اس کے کمبینیشن ہے کا جواب نکال دے گا اب دیکھیں اراب کے حساب سے مبتدہ رفع ہونا چاہیے یہ دیکھیں حالت رفع میں ہیں دو تنوین جنس یہ مذکر ہے عدد خالد ایک ہے وسط یہ کیا ہے مورفہ ہے مورفہ کیا ہے پروپر ناؤن ہے مورفہ ہے ہمیں سے مورفہ بنانا نہیں پڑا یہ صرف مورفہ ہے بلٹن پروپر ناؤن ہے خبر کو دیکھئے طبیبن میں نے اب خبر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس کے اراب رفع ہوتے ہیں دیکھیں اراب رفع ہے دو تنوین میں آرہا ہے پیش جنس چونکہ ملتدہ مذکر ہے ہم نے اس کی خبر بھی مذکر رکھی طبیبن عدد چونکہ خالد ایک ہے اکیلہ ہے اس لیے ہم نے اس کو طبیبن واحد رکھا ہے اب آپ کو پتہ ہے طبیبن کی مسنہ طبیبانی اور جمع ہے تو یہ طبیبن واحد ہے پھر وسط کی طرف آئیں مورفہ خالد مورفہ ہے اور خبر ہم نے نکیرہ رکھنی ہے دیکھیں جی نکیرہ ہے نا طبیبن مورفہ اس کو ہوتا ہے اب طبیبو اور نکیرہ ہوتا ہے علف لام کے بغیر دو تنوین کے ساتھ طبیبن اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی تنوین ہے یہ بھی تنوین ہے یہ پروپر نام ہے کسی آدمی کا اور یہ ایک صفت ہے یہ پروپر نہیں ہے ہم اس کو پروپر بنائیں گے اگر ہمیں ڈیفینٹ بنائیں گے مورفہ بنا کر بہرحال اب آپ دیکھیں خالد ان طبیبن میں اب آپ کو ایک اور جملہ یہاں پہ دے دیتا ہوں خالد استاد ہے خالد استاد ہے خالدن اب مبتداد سینبوئی رہا اب خبر چینج ہو گئی ہے استاد اب استاد وکیبلی میں ہم کہے استادن اس کی عربی لائیں گے اس کو ہم رفع رکھیں گے استادن جن سے مذکر استادن عدد ایک ہے استادن اور وسط نکیرہ رکھیں گے بغیر علکے میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں پہ استادن اس تازن بہت آسان ہے انشاءاللہ پریکٹس میکس ایوری تنگ پرفیکٹ انشاءاللہ خالد استاد ہے اب ہم تاکہ تھوڑا چینج آئے اب میں آپ کو چینج دکھاتا ہوں اس کو ہم مونس کر دیتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں مریم استاد ہے استانی چونکہ اس کے ساتھ استانی لکھتے ہیں مونس ہماری اردو کی زبانہ نا استانی مریم استانی ہے اب نام اب ابتدا کیا بن رہا ہے مریم مریم کی عربی کیا ہے مریمو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں سنگل حرکت پہ آتے ہیں مریمو رفع پیش جنس اب یہ مونس ہو گئی عدد یہ اکیلی ہے وسط مورفع ہے چونکہ پراپر ناون ہے اب خبر پہ آتے ہیں اب ہم نے خبر بنانی ہے عربی ہوتی ہے استازن بنیادی اب اس کو مونس میں کنورٹ کرنا ہے استازتن استازتن اب یہ اس کے خبر بنگئی خبر میں دیکھیں رفع حالت رفع میں جنس اب چونکہ نام مونس ہو گیا تو خبر مونس ہو گی استازتن عدد چونکہ مریم ایک ہے استازتن وسط نقیرہ تنوین کے ساتھ چونکہ مریمو استازتن یہ تو اب میں نے آپ کو مذکر اور مونس کی اب دیکھیں چینج کیسے آ رہا ہے اب ہم دوسرا چینج لے کے آتے ہیں ہم دو کرتے ہیں ہم دو نام لے کے آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہاں پر وکیبلی اسی طرح ہوتی ہے آپ نوٹ کرتے آئیے خالد اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں رسول ہیں اب دیکھیں جی یہ دو ہو گئے نام اب مبتداء میں دو نام ہو گئے ہم کریں گے اور کی عربی ہوتے واو ہم لکھتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعیسی علیہ السلام جی محمد وعیسی علیہ السلام دیکھیں مبتداء حالت رفع میں محمد رفع عیسی مبنی اسم ہے حالت رفع میں ہے چونکہ مبتداء بن رہے ہیں اب دیکھیں آپ خود پہچانیں گے کہ جب وہ مبتداء کی جگہ پہ ہے تو وہ حالت رفع میں ہی ہے جنس دونوں مذکر عدد اب یہ دو نام ہو گئے ہیں وسط معرفہ چونکہ دونوں پراپر نام ہیں اب آئیے ہم خبر بناتے ہیں خبر کیا ہے رسول ہیں رسول کی عربی کیا ہوتی ہے رسولن یہ اس کی عربی ہے اب ہمیں چونکہ نام دو ہیں عراب ہم نے رکھتے ہیں رفع رسولن کا مصنع کیا ہوتا ہے رسولانی رسولانی حالت رفع رسولینی نسب رسولینی جرب اب چونکہ ہمیں ریکوائیڈ ہے حالت رفع رسولانی محمد وعیسی رسولانی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی جنس چونکہ مذکر ہیں رسولانی عدد دو ہو گئے محمد وعیسی رسولانی وسط نام معرفہ خبر نکی رہا ہے یہ رسولانی نکی رہا ہے الف لام نہیں لگا ہوا ساتھ مجھے امید ہے آپ سمجھیں دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں اس کو اور زیادہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھیں مجھے پتہ ہے کہ یہ آن لائن ٹیچنگ ریکارڈنگ ٹیچنگ ویڈاؤٹ سٹوڈنٹس مجھے نہیں اندازہ کہ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ یہ کتنی مشکل ہے اور کتنی آسان ہے بس یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے میری دعا ہے کہ یا اللہ میرے طلبہ کا دل کھول دے یا اللہ میرے سننے والوں کے لئے آسانی کر دے یا اللہ وہ اتنی کوشش سے بیٹھے ہیں اتنی مہنے سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما یا اللہ میں ان سے دور ہوں میں ان سے ڈریکٹ رابطے میں نہیں ہوں یا اللہ ان کے لئے آسانیاں کر دے یا اللہ جو میں بات بولوں ان کو سمجھ آ جائے یا اللہ ان کو رکاوٹ نہ رہے یا اللہ ان سب کو عربی سکھا دے یا اللہ ان سب کو قرآن سکھا دے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان لگے سو سیکنڈ چینج ہوا ہم نے مسنہ کر دیا محمد و عیسی رسولانی اب ہم توہ مونس کی طرف آتے ہیں کہ دو مونس ہم ڈالتے ہیں یہاں پہ اس پہ ہم چینج یہ کرتے ہیں کہ فاطمہ و اور فاطمہ اور زینب فاطمہ اور زینب ڈاکٹر ہیں اب دیکھیں دو مونس ہو گئی اور اس کی خبر ڈاکٹر فاطمہ تو عربی ہے فاطمہ کی فاطمہ تو و زینب دونوں یہ بات یاد رہے کہ عربی میں مونس کی عورتوں کے نام سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں فاطمہ تو و زینب اب ڈاکٹر کی عربی کیا ہے طبیب اب پہلے آپ اسے کنورٹ کریں گے مونس میں چونکہ ہمیں مونس ریکوائیڈ ہے مونس بنتی ہے طبی باتن اب چونکہ دو ہے تو اب ہمیں اس کو مصنع بنانا ہے کیا بنے گا طبی ب تانی فاطمہ تو و زینب طبی باتانی اب دیکھیں فاطمہ اور زینب ڈاکٹر ہیں ہم عربی میرے لے دونوں ڈاکٹر ہیں خبر بہت پوری ہو رہی ہے فاطمہ اور زینب ڈاکٹر ہیں جب اب فاطمہ اور زینب کی خبر دینے ڈاکٹر ہیں تو یہ نہیں لکھنا ضروری کہ دونوں ڈاکٹر ہیں اینڈ پہ لکھیں کہ ڈاکٹر ہیں سے مراد کنفرم ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور ہیں کا ترجمہ خود بخود ان کے کامبینیشن سے ڈیویلپ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں خبر مبتدع فاطمہ تو و زینب حالت رفع دونوں رفع وسط معرفہ دونوں نام معرفہ ہیں پراپر ناؤن ہیں جنس دونوں معنیس ہیں عدد دو ہیں رفع خبر کی طرف آ جائیں طبیب آتانی رفع اب مسننہ کا یہ رفع ہے اس لئے آپ کو رفع نصب جرگی پہچان رکھنی ہے آنی ساؤنڈ کیا ہے مسننہ کی آواز ہے طبیب آتانی اب یہ حالت رفع میں مسننہ جنس موننیس فالو ہو رہی ہے عدد چونکہ دو ہیں ہم نے مسننہ بنا دیا وسط نقیرہ ہے یہ ال نہیں لگا ہوا ساتھ یہ تو ہو گیا مسننہ کی ایکزمپل اب ہم آتے ہیں جمع کہ جمع کیسے بنیں گے میں یہاں پہ لکھتا ہوں عثمان اور حامد نیک ہیں عثمان اور حامد نیک ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علف نون اگر آ رہا ہے نام میں تو وہ غیر منصرف سنگل حقہ پہ آتا ہے عربی بنائیں جی عثمان و اور حامدن عثمان و حامدن اب دیکھیں مبتدار کے قوائد اپلائی ہوئے رفع دونوں رفع پیش سے تنویم دو پیش سے جنس دونوں مذکر ہیں عدد یہ دو ہیں وسط مورفع ہیں چونکہ پروپر ناؤن ہیں اس کے بعد خبر کی طرف آ جائیں ہمیں خبر رفع بنانی ہے اور عدد دو بنانے جنس مذکر رکھنا ہے نیک کی عربی ہوتی ہے صالحن مسنع بنائیں جی اس کا کیا بنے گا صالحانی 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 میں نے مسنع بنا دی حالانکہ بنانا میں نے جمع تھا چلیں بارال یہ بن گیا عثمان و حامد نیک ہیں تو سالحانی مسنع بن گیا اب ہم اس کو جمع کرتے ہیں عثمان اور حامد اور چونکہ جگہ نہیں ہے اور ابراہیم یہ نام آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں آپ کو اس کی جمع بنا کے دکھاتا ہوں کہ یہ جمع کیسے بنے گی تینوں نام ہم شروع میں دیکھتے ہیں اس کی جمع بنا دیکھتے ہیں سالم بنتی ہے کیا بنے گی سالحونا سالحونا اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا جملہ ہو گیا ہے عثمان یہ آپ کا مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے مبتدہ کے ریکوارمنٹ پوری ہیں حالت رفع میں ہیں تینوں نام جنس مذکر ہیں تینوں عدد یہ دو سے زیادہ ہیں جمع ہیں وسط مورفع ہے چونکہ تینوں پراپر نہ ہونے خبر پہ آجائے سالحونا حالت رفع میں ہے اے راب سالحونا اس کے نصب جرد ہوتا ہے سالحینہ سالحینہ جنس پر آجائیں مذکر استعمال ہوا ہے عدد پر آجائیں چونکہ جمع ہے تو جمع بن گیا اور وسط نکرہ اللہ ہی لگا ہوا نکرہ ہے سالحونا ال ہوتا ہے اف سالحونا وہ مورفع ہوتا ہے آپ نے یہ قائدہ ذہن میں رکھنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ بنانے ہیں یہ تو ہو گیا مذکر کے لیے اب ہم بنائیں اگر عورتوں کے لیے سیم ہم ورڈ رکھ لیتے ہیں نیک ہے یہاں پہ لکھیں آپ زینب اور کوسر اور آئیشہ نیک ہیں جی زینب کوسر اور آئیشہ نیک ہیں اب ہمیں ان تینوں کی عربی چاہیے کیا ہے زینب وکوسر وآئیشہ تو جو کہیں غیر میں صرف ہے خواتین کے نام زینب وکوسر وآئیشہ تو خبر کیا ہے نیک ہیں اب نیک کی عربی ہے صالح صالح اب اس کی مونس بنائیں گے ہم پہلے وہ ہے صالحات اب دیکھیں یہ جمع ہے جمع مونس سالم کیسے بنتی ہے صالحات صالحات اب ایک اور اگر 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 میں آپ کے سامنے وہ ڈیفرنٹ چینج ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں ایک جملہ میں لکھتا ہوں جمع مونس دوسرے میں مونس چاہے چاہے ہزار داخل ہو جائے اور مر دیکھ بھی ہو تو سیگا مذکر کا عربی میں حاوی رہتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں مریم اور خالد اور آئشہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کے عربی وآئشہ تو اتباؤ تو یہ بات قائدہ ذہن میں رکھ لیں اگر یہاں پہ سو خواتین کے نام ہوتے اور بیچ میں ایک ہوتا مرد تو جو سیگا ہے خبر کا وہ مذکر والا استعمال ہوتا یہ تو ہے ایک قائدہ اب میں آپ کو مشک دینے لگا ہوں اس سے آپ نے جملے بنانے یا مختلف ناموں سے نام خود استعمال کریں بھلے اپنے بچے کا کر لیں اپنی فیملی میمبر کا کر لیں اپنے بھائیوں کے نام استعمال کریں کوئی بھی سنگل نام استعمال کیجئے مرقب والا نام نہ ہو جیسے عبدال عبداللہ عبدالرحمن اس قسم کے نام نہ سنگل نام استعمال کریں ایک نام چونکہ یہ جو ڈبل نام ہے اس کا الگ قائدہ وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے اب میں آپ کو دینے لگاؤں چہاں پہ چند اسما وکیبری بھی ہو جائے گی جملے آپ نے بنانے ہیں تلمیزن تلمیزن اس کا معنی ہوتا ہے شاگرد شاگرد اس کی جمع بنتی ہے سالم تلا میزو تلا میزو اور معنی بنے گی تلمیزت اور تلمی ذات معنی نارمل بنے گی شاگرد دوسرا میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو صفیہن صفیہن اس کا مطلب ہوتا ہے بے وکوف اس کی جمع ہوگی مکسر صفہہ اب مسلمہ آپ بنا سکتے ہیں صفیہانی تلمیزانی ٹھیک ہے جی دوسرا ورڈ میں آپ کو دینے لگا ہوں جالی سن جالی سن کا مطلب بیٹھا ہوا اور اس کی جمع بنے گی سین جس کے سامنے میں لکھ رہا ہوں مطلب سالم جمع بنے گی جالی سونا اس کے بعد محد سن حدیث بیان کرنے والا اس کی بھی جمع بنے گی سالم محد سونا عالم جسے ہم عام طور پر استعمال کریں طالب علم اب جب آپ کو ترجمہ کہ خالد طالب علم ہے تو خالد طالب علم نہیں بنے گا بلکہ خالد طالب عربی میں طالب لفظ کا مطلب ہی طالب علم ہوتا ہے اس کی جمع ہوتی طلاب مذکر کے لئے مونس کے لئے وہی طالبات مستقض مستقض اس کا مطلب ہوتا ہے جاگتا ہوا بیدار بیدار یعنی جو جاگ رہا ہو بیدار مستقض اس کی بھی جمع سالم ہوگی نیکس ورڈ دیتا ہوں آپ سائم روزہ دار سائم مونہ حافظ حافظ اس کے بعد اور ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں ممر دن اس کا مطلب ہوتا ہے نرس مذکر مونس ہوگی ممر لیجئے ان کے آپ جملے بنانے ہیں جملے کیسے بنانے خود سے آپ اپنی طرف سے نام ڈالیں کہ فلاں تلمیز ہے اب آپ کو عربی میں اگر میں چند جملے لکھ کر دوں اور اس کو دیکھیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے ہم کرتے ہیں میں جملہ لکھتا ہوں اللہ غفور اللہ رحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق صحابی اب دیکھیں اس پہ قوائد اپلائی ہوئے یا نہیں ہوئے مبتدار رفع ہونا چاہیے دیکھیں جی رفع ہے جس کا اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عدد بھی اللہ کا نام ایک ہے وصد معرفہ معرفہ اللہ کا نام معرفہ ہے اس سے بڑا معرفہ کیا ہو اور اب خبر کو دیکھتے ہیں جنس مذکر استعمال ہوئی ہے عدد ایک استعمال ہوا ہے اور وسط نکیرہ ہے اللہ غفور ترجمہ کیا ہوگا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ رحیم اللہ بہت رحم کرنے والا ہے محمد صادق کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں عدد سے ہم استعمال کر رہے ہیں عمر صحابی ہیں اب اور اگر میرے ذین میں کوئی آ رہا ہو میں عربی سے کوشش کر رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی پہچان کروائی جائے خالد محندس دیکھیں مبتدہ چونکہ معرفہ ہے یہ خبر نکیرہ ہے یہ خبر ہوگی یہ مبتدہ ہوگی ترجمہ کیا بنے گا محندس کی عربی ہوتے انجینئر خالد انجینئر ہے خالد وزید سن صدیقانی خالد اور زید دوست ہیں مبتدہ کو الگ کریں یہ مبتدہ ہے مبتدہ کے قائدے سارے پورے ہو رہے ہیں خبر کو الگ کریں صدیقانی نکیرہ رفا نکیرہ دونوں مذکر دونوں مونس اس طرح مریم و آئیشہ تو صدیق تانی مریم اور آئیشہ دونوں دوست ہیں تو یہ تو ایک آپ کے سامنے میں نے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی ہے آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوا ہے لیکن کلیر کرنا تھا چونکہ یہ ابتدا ہے ایک نیا ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے دیکھیں لیکچرز کی جو دیوریشن ہے وہ ویری کرے گی جہاں ضرورت ہوگی وہ زیادہ بھی ہو جائے جہاں کم ہوگی وہاں اسے ہم کم رکھیں گے آپ نے اس کو پک کرنا انشاءاللہ اور بڑے احتیاط سے بڑے آرام سے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ مو بحمد اشہد اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم تظلیم کثیر آمین یا رب العالمین